سیما حیدر بننے والی ہے سچن کی بچے کی ماں خوفی اجنسیوں کے سامنے قبول نامے سے مجھ گیا ہر کمپ سچن ہی نکلا سلی ماسنر مائن نوڈا سے تیار ہوا پلان ایٹی ایس کی پوستاش میں ہو گیا خلاصہ سیما حیدر پرگننٹ ہے اور اگر بچے کا جن بھارت میں ہوا تو ناغری کس دیش کا ہوگا جانتے ہیں آپ جیسی خبر فیلی کی سیما حیدر پرگننٹ ہے سیما اور سچن دونوں کو الگ کر دیا گیا ہے مطلب جو سچن سیما حیدر اب تک پتی پتنی کی طرح ایک ساتھ کمرے میں رہتے تھے سیما حیدر سچن کو اپنا پتی بتا کر خود کو سیما ملا بتا رہی تھی کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آ گیا ہے پاکستان سے آنے کے بعد لگاتار میڈیا کے انٹرویو اور ایٹی ایس کی پوستاش کے بعد جب سیما حیدر سچن کے ساتھ واپس نوڈا کے ربو پور گاؤں لوٹی تو ان کی طبیعت بگڑ گئی یہ تصویریں تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی جب سیما حیدر بیماری کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آئی کچھ ہی گھنٹوں میں خبر آگ کی طرح پہلے گاؤں میں اور پھر پورے دیش میں فیل گئی سیما حیدر پاکستانی پتی گلام سے قریب تین سال سے نہیں ملی ہے کیا سیما حیدر پرگننٹ ہے اور سچن پیتا بننے والے اس کا خلاصہ اب خود سیما حیدر نے میڈیا کے سامنے کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایسے اور بھی کئی سوالوں کے جواب دیئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ سیما حیدر کو ابھی تک بھارت کی ناغرکتہ نہیں ملی ایسے ہم اگر وہ ہندوستان میں اپنے بچے کو جنم دیتی ہیں تو اسے کہاں کی ناغرکتہ ملے گی کیا وہ ہندوستانی ہوگا یا پھر پاکستانی کانون کیا کہتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیجئے بھارت کا کانون کہتا ہے کہ ایک جولائی 1987 سے دو دسمبر 2004 کے بیچ بھارت میں جنم لینے والا ایسا کوئی بھی شخص جس کے جنم کے سمیں اس کے ماتا یا پھر پیتا میں سے کوئی بھی ایک بھارتی ناغرک ہو تو اس کا بیٹا بھارتی ناغرک کہلائے گا لیکن 2004 کے بعد بھارت کے کانون میں سنشوذن کیا گیا نئے کانون کے مطابق 3 دسمبر 2004 کے بعد بھارت میں جنم لینے والا کوئی بھی وقتی جس کے ماتا پیتا دونوں بھارتی ناغرک ہو یا کم سے کم کوئی ایک بھارتی ناغرک ہو لیکن دوسرا اوید پرواسی نہ ہو تو جنم لینے والے لڑکے کو اپنے آپ بھارتی ناغرکتہ مل جائے گی مطلب اگر سیما اور سچن کی پریم کہانی 3 دسمبر 2004 سے پہلے کی ہوتی تو دونوں کے بیچ سے جنم لینے والے بچے کو بھارت کی ناغرکتہ اپنے آپ مل جاتی لیکن سیما ہیدر اوید طریقے سے بھارت آئی ہیں اور نئے کانون کے مطابق اوید طریقے سے آئے پرواسی کے بچے کو بھارت کا کانون ناغرکتہ نہیں دینے کی بات کہتا ہے سیما ہیدر کی تبیت خراب ہونے کے بعد جب ان سے ریپورٹر نے سوال کیا کہ کیا آپ سچن کے بچے کی ماں بننے والی ہیں اس کے جواب میں سیما ہیدر نے کہا ہے لکشن تو ایسے ہی ہے لیکن ابھی ڈاکٹر کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ڈاکٹر کی ریپورٹ کا انتظار ہے اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آخر سچا ہی کیا ہے لیکن اب اسی بیچ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیما سچن کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا ہے سیما اور سچن دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیپال میں شادی کر چکے ہیں لیکن شادی کا کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا ہے یوپی ایٹی ایس اور خوفیہ بھی بھاگ بھی وہ ثبوت خوچ رہے ہیں سیما ہیدر جب پاکستان سے نیپال پہنچی اس کے بعد سے نوڑا میں بیٹھ کر سچن ہی سب کچھ ارینج کر رہا تھا سیما ہیدر کے نام کے آگے لگے سیما کا فائدہ سچن نے خوب اٹھایا اور ہر کسی سے صرف سیما نام ہی بتایا تاکہ ہر کسی کو یہی لگے کہ سیما ہیدر ہندو ہے اس کے ساتھ ہی سیما ہیدر کے چاروں بچوں کے نام بھی ہندووں کے حساب سے ہی رکھ دیے گئے جس کی وجہ سے کسی کو شک نہیں ہوا سچن نے اپنے موبائل فون سے جو واسپ چے ڈیلیٹ کی تھی اس سے بھی خوز لیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سیما کو سچن نوڈا میں بیٹھ کر ٹریک کر رہا تھا ایٹی ایس کو یہ بات بھی خٹک رہی ہے کہ پرچون میں کام کرنے والا سچن اور پانچوی پاس سیما ہیدر کیسی اتنا زیادہ شارپ اور شاتر ہو سکتے ہیں ایٹی ایس نے بھی سیما سچن سے شادی کا ثبوت مانگا تھا لیکن دونوں نہیں دے پائے اس کے بعد اب سیما ہیدر کے پرگننٹ ہونے کی جیسی خبریں فیل رہی ہیں دعویٰ کیا جرائے کے گاؤں کے لوگوں نے سیما اور سچن کو ایک ساتھ رہنے پر روک لگا دی ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ہی ایک ساتھ دونوں کو رکھا جائے گا کچھ بھی ہو لیکن ایک بات ضرور پتا چلتی ہے کہ سچن جتنا زیادہ معصوم دیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ شاتر ہے اور اسی لیے ایٹی ایس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے سیما اور سچن کی فانل ریپورٹ دلی گرے منتالے کے پاس بھیج دی گئی ہے اور بہت جلدی کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے لیکن سیما اور سچن کو لیکن نئے خلاصے جو ہوئے ہیں اسے لیکن آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس پہ لیکن ضرور دیں بلو ریپورٹ